بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو فیزکس کے تیسری لیکچر میں چپٹر نمبر ٹو میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں تھی وہ یہ تھی کہ ایڈیشن آف ویکٹرز ریزلٹنٹ ویکٹرز اور سبٹریکشن آف ویکٹرز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ان چار پوائنٹس پر مجتمیل ہے ملٹیپلکیشن آف ویکٹر بائی سکیلرز یونٹ ویکٹرز نل ویکٹرز اور ریزولوشن آف ویکٹرز یہ چار پوائنٹس ہیں جن کو ہم لوگ ایکسپین کریں گے سو ون بائی ون پہلے آ جاتے ہیں ملٹیپلکیشن آف ویکٹرز بائی سکیلرز اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ملٹیپلکیشن آف ویکٹر بائی سکیلر میں ایک تو اس کو پوزٹیو نمبر سے کسی ویکٹر کو ملٹیپلائی کیا جائے گا پھر دیکھیں گے کیا آتا ہے ریزولٹ پھر نیگیٹیو نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے اور آخر میں کسی بھی ویکٹر کو ہم لوگ سکیلر قانٹی سے ملٹیپلائے کروا کر دیکھیں گے یہ ریزولٹ کیا ہے جائیں پہلے دیکھتے ہیں که وینہورس اے ویکٹرز ملٹیپلائیٹ بائی ای پوزٹیو نمبر ملٹیپلائی اس سے میں نے کہا ہے کہ اگر پوسٹیف نمبر سے کسی ویکٹر کو آپ نے ملٹیپلائی کیا ہے say n is greater than zero then ہمارے پاس جو مگنیچوڈ آف ریزلٹنٹ ویکٹر ہوگی یعنی ملٹیپلائی ہونے کے بعد جو ریزلٹ آئے گا اس کی جو مگنیچوڈ ہوگی وہ نمبر ٹائمز ہو جائے گی اور ڈیریکشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی سپوسٹ کریں میرے پاس ایک ویکٹر تھا a اس کو میں نے دو سے ضرب کروایا two actually is greater than zero two is greater than zero positive numbers so جیسی میری اس ویکٹر کو two سے ملٹیپلائی کروایا تو مگنیچوڈ تو ہوگی two times مگر ڈیریکشن پہ کوئی فرق نہیں پڑا پہلے بھی وہی ڈیریکشن تھی اب بھی وہی ڈیریکشن so اس کا مطلب یہ ہوا positive numbers سے ملٹیپلائی کروانے پڑ ڈیریکشن میں کوئی چیج نہیں آتا لیکن magnitude of resultant number time ہو جاتی ہے دوسری بات multiplication of vector by a negative numbers so اس حوالے سے اگر بات کہہیں کہ when a vector if a vector is multiplied by a negative number then magnitude of resultant جو ہوگی وہ تو ہمارے پاس becomes number times لیکن اس کی ڈیریکشن ڈیریکشن ہو جائے گی الڈ جائے گی ڈیریکشن so میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس then the magnitude of resultant vector so وہ تو بن جائے گی کیا number times مگر ڈیریکشن 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 ریورس ہو جائے گی suppose کریں میرے پاس ایک vector تھا a میں نے اس کو minus 2 سے ملٹیپلائی کروایا تو magnitude تو ہو جائے گی 2 times a کا double ہو گئی مگر ڈیریکشن negative کی وجہ سے اُلٹ گئی آپ دیکھ رہے ہیں پہلے یہ towards right تھی اب direction towards left ہو گئی ہاں ایک number ایسا ہے اگر یہ numbers and negative number minus 1 ہوتا تو ہمارے پاس magnitude will remain same and direction reverse مطلب اگر میں minus 1 سے ملٹیپلائی کروا ہوں تو پھر میرے پاس vector جو ہے وہ minus a ہو جائے گا direction اس کے reverse ہو جائے گی magnitude میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اب تیسری بات کرتے ہیں multiplication of vector by a scalar quantity اب آپ suppose کریں کہ میرے باہر سے ایک vector quantity ہے suppose کریں velocity اور ایک scalar quantity ہے that is mass جیسے میں نے mass کو یعنی scalar quantity کو vector quantity سے multiply کیا ہے تو میرے پاس ایک اور vector آ گیا یہ vector میرے پاس momentum کی صورت میں ہے it's a vector quantity so so one is a vector while here is the scalar جبکہ یہ کیا چیز تھی vector so جیسے ہی میں نے ایک vector کو scalar سے multiply کروایا a new vector is obtained یہ تو نیا vector ہوگا اس کی جو magnitude ہوگی وہ scalar times of the previous vector ہو جائے گی اس کے جو dimension ہوں گے اس vector کے momentum کے dimension b اور unit b پہلے بار یہ دو quantities کی multiplication سے جو بھی dimension ملیں گے یا جو بھی units ملیں گے اس کے برابر ہوگی ٹھیک ہو to number one magnitude one one digit as i use ہو رہا ہے اور یہ کسی specific direction میں ہوگا اسے ہم کہیں unit vectors لفظ unity سے ہی لیا جاتا unit عام طور پہ اس unit vector کو کسی بھی letter کے اوپر sign of cap cap کی علامت سے اس کو hat بھی کہتے ہیں مطلب a کے اوپر cap لگا دیا تو یہ unit vector کو indicate کر رہا ہے p کے اوپر cap ہو گئے تو یہ unit vector ہے r کے اوپر cap n کے اوپر cap etc کسی بھی letter کے اوپر cap indicate کرے unit vector کو اور unit vector obtained ہو سکتا ہے it can be obtained by dividing any vector to its magnitude اگر آپ کسی بھی vector کو اس کی magnitude سے divide کریں you will get unit vectors اور unit vector کی جو magnitude ہوگی یہ دیکھیں میں نے یہاں پر mod لگایا اس کے گھرد تو equal to one magnitude equal to one یہ جو vector ہمارے پاس ملے گا یہ unit less ہوگا ہمارے پاس یہاں پر dimension less ہوگا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ vector over its magnitude کسی بھی vector کو اس کی magnitude سے divide کریں اس کا unit vector آ جائے گا some specific unit vectors are there for x axis ہم لوگ i cap i hat use کرتے ہیں for y axis ہم j cap use کرتے ہیں for z axis ہم small k cap use کرتے normal direction کے لیے n cap اور radial direction کے لیے r cap استعمال کیا جاتا ہے تو اب ہم بات کرتے تیسرے point کی null vector null vector کو آپ zero vector بھی کہہ سکتے ہیں a vector whose magnitude is zero and in any arbitrary direction اس کو لوگ کہیں کہ null vector یا zero vectors it can be denoted by o having a vector sign ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو o vector حاصل کرنا ہے تو آپ کسی بھی vector کو اس کے negative vector کے ساتھ add کر لیں جیسے ہی آپ کسی vector میں add کریں گے اس کا negative vectors you will get zero vectors or null vectors اب ایک تو سوال exercise کے اندر exercise میں two point nine short question ہے اس میں لکھا ہے کہ is it possible to add vector quantity to a scalar quantity اب vector quantity ایک الگ چیز ہے nature ہے جب scalar quantity کی nature اس سے کیا ہے ہٹ کر ہے یہ دونوں کی دونوں different natures کبھی بھی آپس میں add نہیں ہوگی so we cannot add any vector quantity to our scalar quantity due to their different natures two point ten میں ایک سوال ہمارے پاس available ہے can you add zero to a null vectors یہ سوال directly relate کرتا ہے ہمارے null vector والے topics to two to scale so اس کا مطلب یہ ہوا zero number کو ہم لوگ null vector میں add نہیں کر سکتے یاد رکھئے گا اگر o vector ہے اس میں o vector add کریں تو ٹھیک ہے result ہو ہی رہے گا لیکن ہم لوگ کسی zero number کو add نہیں کر سکتے کسی vector میں یہ zero eight scalar ہے جبکہ یہ ایک vector ہے so scalar اور vector کبھی بھی add نہیں ہوتے different nature والی quantities کبھی add نہیں ہوتی so اگلے lecture میں ہم لوگ discussion کریں گے resolution of vector اور ساتھ equal vectors پر اور کچھ اور چیزیں ہیں اور دو چار exercise کے سوالات بھی ہوں گے so thank you very much موسیقی موسیقی